ڈیئر لیسنرس اینڈ ڈیئر فرنڈس آئی ویل سی ہسٹری آف سہ جہاں ہو آر ویری گریٹ ایمپرر ان موسلم ڈیناسٹی تو جیہاں دوستوں جیسا کہ اپنوں اتیاز کے پنوں میں پڑھا ہوگا سہ جہاں ایک بہت ہی مہان ساسک ہوا جس کے وصح میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سہ جہاں فروری سولہ سو اٹھائیس اسو میں راجگردی پر بیٹھا اس کے بعد سہ جہاں کا واسطوک نام سہجادہ خرم تھا سہجادہ خرم نے ابو المجفر صحاب الدین محمد صاحب کرن سانی اپاد کے ساتھ گدی پر بیٹھا اس کے بعد سہ جہاں کا ویواہ ارجو مندبانو بیگم سے ہوا ارجو مندبانو بیگم کو سہ جہاں نے ملکہ اے جمانی کی اپاد پردان کی ارجو مندبانو بیگم کو ممتاج محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ممتاج محل کے نام کے قصے اور سہ جہاں کے پریم بھری قانیوں کے قصے آپ نے اتحاس میں بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھے اور سنے ہوں گے تو جی ہاں ہم انہی کے پریم کے ویسے میں بات کرنے جا رہے ہیں سہ جہاں ممتاج کا پریم جو یہ بہت ہی بڑا پریم تھا جس کے ویسے میں آج چرچہ ہوگی سہ جہاں ممتاج کے پریم میں جھیلوں میں باگوں میں اپونوں میں پورے دن وچرن کرتا تھا اور پورا ٹائم ویہار کرنے میں دیتا تھا سہ جہاں ممتاج سے بے انتہا پیار کرتا تھا وہ جھیلوں کے کنارے رنگ رلیاں مناتا تھا اس کے بعد سہ جہاں نے ایک بار ممتاج کو وچن دیا ممتاج بہت بیمار ہو گئے اور ان کے جیویت رہنے کی آسنکائیں کم ہو گئیں تو ممتاج نے سہ جہاں سے کہا کیوں نہ میرے لئے ایک ایسی نسانی فیس کرو جسے دنیا یاد رکھے تو سہ جہاں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے پریے ایسی ایک چیز بنوائیں گے جسے دنیا جنم جنم تک یاد رکھے گی تو جی یہاں دوستوں سہ جہاں نے ممتاج کی یاد میں ایک بھوے مارت تاج محل کا نرمان کر آیا جس اس مارت کو آج لوگ ساتھویں عجوبے کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ممتاج سہ جہاں کی پریم کہانی یہ تاج محل درساتا ہے تو جی ہاں دوستوں سہ جہاں نے اس کے بعد مہاوت خان کو خان کھانا کی اپاد پردان کی سولہ سو باتیس عیسری میں پرت گالیوں کے پرباہ کو سمابت کرنے کے لئے سہ جہاں نے ان کے ہگلی ویعاپاری کیندر پر ادھکار کر لیا اس کے بعد سکھوں کے چھٹے گرو ہرگوبند کا سہ جہاں سے سنگھرس ہوا سہ جہاں نے دچھڑ کا صوبے دار اورنگ جیب کو نیوت کیا اورنگ جیب نے دچھڑ کی راج دھانی اورنگ آباد کو بنایا خان دیش کی راج دھانی برہان پور تھی اورنگ جیب نے دچھڑ بھارت کو چار سوبوں میں بانٹ دیا برار کی راج دھانی ایلیش پور تھی تیلنگانہ کی راج دھانی ناندیڑ تھی اورنگ جیب نے دچھڑ میں بھو راجس ویوستہ کا دائت مرسید کلی خان کو سوپا میر جملہ کا واسطوک نام اور محمد سید تھا میر جملہ نے سہ جہاں کو کوہنور ہیرہ بھینٹ کیا اس کے بعد سہ جہاں نے میر جملہ کو دچھڑ سوبوں کا پردھان منتری پت دیا تھا مغل ادھپت کے سمیں گول کنڈا ویسو کے سب سے بڑے ہیرہ وکریتہ کے باجار کے روپ میں پرسید تھا سہ جہاں نے مد دیسیا ویجت کرنے کے لیے سہ جادہ مرادیوم اورنگ جیب کو بھیجا اورنگ جیب پہلی بار سولہ سو چھتیس سے سولہ سو چوالیس اسوی تک پھر سولہ سو باؤن سے سولہ سو ستاون اسوی تک دچھن کا سوبیدار رہا سہ جہاں کے سات سنتانوں میں چار لڑکے تتھا تین لڑکیاں تھی ان میں سہ جہاں کے چار پتروں میں سروادی کودار دارہ سکو تھا سہ جہاں نے دارہ سکو کو اپنا اترا دھکاری نیوکت کیا اس کے بعد سہ جہاں نے مئیور سنگھ آسن کا نرمار بے بادل خان سے کروایا مغل ساسک سہ جہاں کو نرماتاؤں کا راج کمار کہا جاتا ہے وست کلا کی درشت سے سہ جہاں کا کال سونڈ یک کہلاتا ہے وست کا سب سے مہنگا کوہنیور ہیرا سہ جہاں کے تکتے ہاؤس مئیور سنگھ آسن میں آج بھی لگا ہے دلی کی جامہ مسجد سہ جہاں نے بنوائی سہ جہاں نے دام اور آدھا کے مد آنا کا نئے سکھوں سے پرچلن کر آیا سہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ بہت ہی خوبصورت تھی اس کے بعد سہ جہاں نے دام اور آرہ کے مد آنا کے نئے سکھوں کا پرچلن کروایا لاغان وصولی کی ٹھیکے داری پرتہ کا آرم سہ جہاں نے ہی کیا سہ جہاں نے سولہ سو چھتیس سے سولہ سو سہتیس اسیسوی میں سجدہ ایم پابوس پرتہ سماپت کر دی سہ جہاں نے الہی سموت کے اسطان پر ہجری سموت چلایا گنگا لہری تثارس گنگا دھر کے لیکھک پنڈ جگن نات سہ جہاں کے راج قوی تھے چنتہ مڑی کویند ناتچار اور سندر داس بھی سہ جہاں کے دربار میں ہندو لیکھک تھے دچھڑ کا ٹوڑر مل مرسید کلی کھاں کو کہا جاتا ہے سہ جہاں کے ساسن سہ جہاں کے ساسن کے بیس ورسوں کا اتیاس عبدالحمید لاہوری نے پادساہ نام میں لکھا مہا بھارت کا پارسی انواد رجم نامہ کے نام سے کیا گیا مغل کال میں سنگ مرمر جود پھر کے مکرانہ سے لائے جاتا ہے سہ جہاں کے دربار کے پرمک چترکار محمد فقیر اوم میر قاسم تھے اس کے بعد سہ جہاں نے تاج محل کا نرمان اسطاد عیسیٰ خان کی دیکھ ریکھ میں کرایا تاج محل کا نقصہ اسطاد احمد لاہوری نے تیار کیا تھا سہ جہاں نے لاہوری کو نادید اگر کی اپادی دی تھی سہ جہاں کے بیمار پڑھنے پر پرتھم اترہ دکاری ید فروری سولہ سو اٹھاون عیسیٰ میں بہادر پھر میں ہوا اس میں دارہ سکو اور اورنگ جیب لڑے اترہ دکار کی انتیم لڑائی اپریل سولہ سو انتالیس عیسیٰ میں دارہ سکو اور اورنگ جیب کے بیچ ہوئی دارہ کو اسلام دھرم کی اوہیلنا کرنے کے عاروپ میں مرت دنڈ سنایا گیا اورنگ جیب نے سہ جہاں کو قید آگرہ کلے میں رکھا تھا جہاں سہ جہاں کی مرت جنوری سولہ سو چھانچھ سو میں ہوئی سہ جہاں کی ارثی کو سادھار نوکروں اور ہجڑوں نے کندھا دیا ایسا اتحاس کار بتاتے ہیں تو سہ جہاں کی انت سمیے میں ایسی دینی استطعت ہوئی جو دیکھی دیکھی نہیں گئی اور سہ جہاں ممتاج کی کہا گیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ قبروں کا نرمان کروایا گیا تو سہ جہاں جو کی ایک پریمی کے روپ میں دنیا میں بھی خیات ہوئے